بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا ایک یہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ ہے ایک ڈاکٹر پاکستان میں ایک بہت بڑا سرجن جس کا نام ڈاکٹر ایشان لکھا ہے ڈاکٹر ایشان تو برحال یہ بہت بڑا اس نے جو ہے بڑے بڑے کامیاب آپریشن کیے تو ایک عالمی میں کانفرنس ہو رہی تھی جس میں اس کو مدوق کیا گیا تھا تو جس شہر میں وہ کانفرنس تھی اس کیلئے اس نے فلائٹ لی اور یہ اس کانفرنس میں شرکت کیلئے جا رہا تھا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں اس شہر میں پہنچنے سے پہلے ہوائی جہاز میں اعلان ہوا کہ آگے موسم اتنا خراب ہے اور جس ائرپورٹ پر جہاز کو اترنا تھا وہاں جہاز نہیں اتر سکتا اس لئے کہ وہاں پر اتنی زیادہ اتنے زیادہ بادل اور اتنی زیادہ بارش ہے کہ رنوے پر جہاز کا اترنا مشکل ہے لہٰذا ہمیں یہاں ایک گھنٹہ پہلے قریب ترین جو ائرپورٹ آ رہا ہے وہاں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے گی تو وہ ڈاکٹر بڑا پریشان ہوا اس نے کہا میرا تو اس میٹنگ میں اس کانفرنس میں شرکت ضروری تھی لیکن بارحال اس نے کہا کہ جو خسمت میں وہ ہوگا بارحال وہاں اتر گیا وہ وہاں اترنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ کہا گیا ہے کہ ابھی سولہ گھنٹے اگلی فلائٹ کا انتظار کرنا پڑے گا سولہ گھنٹے لگیں گے موسم کو صاف ہونے میں اور موسم کو اس قابل ہونے میں کہ فلائٹیں دوبارہ دوبارہ ٹیک آف کر سکیں جہاز کافی وقت لگے گا اور یہ ڈاکٹر جوہیس نے کہا ان سے جو وہاں پر ائرپورٹ آفیسر تھے اس سے کہا کہ بھائی میرا تو مجھے تو اس کانفرنس میں شرکت کرنا لازمی ہے اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں سولہ گھنٹے انتظار کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو اب تو صرف تھوڑا سا فاصلہ یہاں سے رہ گیا ہے آپ تین گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں تین سو کلومیٹر ہے تقریبا جس شہر میں آپ کو جانا تھا تو یہاں سے آپ گاڑی لے لیجئے ائرپورٹ سے آپ رینٹا کار لے لیجئے اور اس شہر چلے جائی کیونکہ فلائٹیں تو نہیں جا رہی ہیں لیکن کار تو سفر کر سکتی ہے روڈ پر تو وہ بڑا خوش ہوا اس نے وہاں سے کھرائے پر گاڑی لے لی اور روانہ ہوا ڈاکٹر عشان صاحب روانہ ہوئے چلتے چلتے دیکھا کہ بہت تیز بارش شروع ہو گئی اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ سامنے راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا اور ان کو مجبوراً ایک جگہ ٹھہرنا پڑا یہ وہاں جب رکے تو ان کو وہاں ایک پرانہ سا گھر نظر آیا ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے کہا چلو اس گھر میں پناہ لے لیتا ہوں یہاں سے ضروری کالز وغیرہ کرلوں یہ اس گھر میں گئے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے انہوں نے جب دروازہ بجایا تو ایک بڑھیا کی آوازہ ہی کہ آجا وہ کون ہو جو بھی ہے وہ آجا ہے وہ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا جو ہے اس نے مسلح بچھایا وہاں اور دعائیں کر رہی نماز پڑھی اس کے برابر میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا جو کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا خاموش لیٹا ہوا تھا جیسے معذور ہو اب آئی جو پرحال اس نے کہا کہ آپ کے ہاں ٹیلی فون ہے اس نے کہا کہ بیٹے ہمارے ہاں ہم تو گاؤں دیہات میں ہیں یہاں پر بجلی اور ٹیلی فون کی سہولت کوئی اس سب نہیں ہے لیکن بیٹے تم آئے ہو تم تھکے ہو تم سافر ہو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں اس نے چائے بنائی اس کو پھلائی چائے پینے کے بعد ڈاکٹر عیشان نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں جہاں جا رہا ہوں میں وہاں پہنچ جاؤں اور اپنی کان فرس میں شرکت کر لوں تو اس بڑھیا نے کہا بیٹے میری تو سب دعائیں قبول ہوتی ہیں بس ایک دعا اب تک قبول نہیں ہوئی اس نے کہا وہ کونسی دعا ہے اس نے کہا یہ جو بچہ تم دیکھ رہے ہو یہ بچہ جو اس کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ایک ہی ڈاکٹر پاکستان میں کر سکتا ہے ایک سرجن ہے جس کا نام ڈاکٹر عیشان اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بہت دور اسی دور دراز شہر میں رہتا ہے میرے پاس نہ اتنا خرچہ ہے نہ اتنی طاقت ہے کہ میں اس بچے کو لے کے وہاں جا سکوں بس میں دعا کرتی ہوں کہ اس ڈاکٹر عیشان سے اللہ تعالیٰ مجھے ملا دے تاکہ اس بچے کا علاج ہو جائے اور یہ اب تک قبول نہیں رہی تو ڈاکٹر عیشان کے پیروں تلے زمین نکل گئے اس نے کہا ارے بڑی بی تم کیسے کہہ رہی ہو قبول نہیں رہی ارے تمہاری دعا نے تو آسمان کا رنگ بدل دیا بارشیں برسا دیں تمہاری دعا نے تو بجلیاں کڑکا دیں اولے برسا دیں آدھیاں چلا دیں اور تم کہہ رہی ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی اور مجھے دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کھیج کر تمہارے پاس لائے تمہاری دعا کی برکت سے اور میں ہی اس بچے کا علاج کروں تو میرے دوستوں دیکھ لیا دعا میں کتنی طاقت ہے 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 دعا میں کتنی طاقت ہے